محطر ناظرین السلام علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں پروازٹی پروازٹی بھی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدہ ہیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں اس کے حدیث مبارکہ سے منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے وہ یہ ہیں جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب کسی سے اہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے آواز سے پبلک نظر آج کی اہم سر پیا موسیقی 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 وہ ترافیل کے لئے تیاریس کے سنجید ایفرمات سپیکر کوچھا رام پدھائی کر آنازم پر مجتمع اور جو نگر ٹریکل کرنے کا سنگی بنیان سپیکر کوچھا رام نے رکھا مختلف ٹیویزن بھی ترافیاتی کاموں کا سبیل ہیا میں بھی سپیکر کھا گو تمام ٹیویزنوں کی ایک ساتھ ترافیاتی کی ارباری بھی دارگرنے شکرہ کی تمام ٹامیہ کھومائے گا وہ خاتیف پند کی انشرای شہر میں چاپوزنی کی بڑھتی پر ماردہ دیں نوجوان جرائیب سے خود کو دور رہی شہر کے بیٹھے کام کونٹ کے علاوہ میں چاپوزنی کی ماردہ نوجوان مستفیر سماری اور خود کو جھنگوں سے پاک رہی اب خبریں تفصیل سے بانسپوڑا حلقائی میں تلنگانہ سمبری سپیکر کوچھرام سری نیواز ریڈی ٹی ایس آئی ایسی چیرمین نرسیمہ زلہ پرکر جتیش بھی پاٹل کے ہاتھوں آٹو نگر ڈرائیور کالنی کا سنگے بنیاد ڈالا گیا اس موقع پر ڈرائیورز میکانک نے مل کر بڑی تعداد میں بائک ریلی نکالتے ہوئے بڑے پیمانے پر سپیکر کوچھرام سری نیواز ریڈی کا زبردست استغبال کیا اس موقع پر کوچھرام سری نیواز ریڈی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بانسپوڑا کوئیبوٹر کے پاس پندرہ اکت زمین پر پندرہ پڑا روپیے کی لاغت سے مکمل سہولیات کے ساتھ یہ کالنی بنائی جا رہی ہے اس کالنی میں غریب مزدور بیگر لوگوں کے لیے پلاٹس تقسیم کیے جائیں گے تلنگانہ حکومت جو غریبوں کی حمدرد ہے اور اپنے وادو پر خوایا ہوئے ریاست میں سب سے زیادہ ڈبل بیڈ روپ بانسپوڑا حلقے میں تعمیر کرتے ہوئے غریب بیگر لوگوں کو الارٹ کیے گئے ہیں بیگر لوگوں کو دیرے نخوابوں کی تکمیل ہو رہے ہیں انہوں نے عوام سے بھی تاؤن کی اپیل کی اس موقع پر متحدہ زلے کو لے کر پندرہ اکتر زمین پر آٹو نگر کی بنیاد ڈالے جانے پر میکانکس آٹو ڈرائیورز نے سپیکر پوچھا رام سریم بھاس ریڈی سے اظہارت تشکر کیا اور بڑی ہی مسرز زائر کی اس پروگرام میں ان کے ہمراہ مینسپل چیرمنٹ جاندان گنگا دھار ڈی سی سی بھی چیرمنٹ پوچھا رام بھاسکر ریڈی پی آر ایس بانسپوڑا حلقہ انچارٹ پوچھا رام سرندر ریڈی اور مخامی کانسلرز وہ دیگر خائدین بھی موجود تھے لبززال لکس پاری سوکر یارت سام آٹو، آن اگر پیرتو چیرمنٹ اور مخامی کانسلرز باینسپوڑا حلقہ انچارٹ پیدا آم پھومجلو مولک شدفائیلو چیرس کٹانکی موسیقی 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 پاک رکھنے میں مدد مل سکتی ہے اور کہا کہ ہمارے ٹرسٹ کے ذریعے کالیجوں سکولوں میں پلاسٹک کی استعمال سے ہونے والے مزیر اثرات کی شعور بیداری لائی جا رہا ہے اور جناب اگنا نکا ویڈی کا کاروزار صدر رام مہن راہو نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پلاسٹک کی استعمال سے ماہولیات کو گندہ کیا جا رہا ہے پلاسٹک سے بننے والی اشیاء کو بھی بند کرنا چاہیے ٹرےڈرز کو بھی پلاسٹک اشیاء کی خریدی پر بھی روک لگانی چاہیے اور مستقبل میں اور آنے والی نصروں کے لیے پلاسٹک کا استعمال مزیر سابیت ہوگا پلاسٹک کورس پلاسٹک کی اشیاء کو پوری طرح استعمال سے دور رکھنا چاہیے تنسلوال کلگے ا representative امرضہ نکار چاہیے ایک پیمپلٹ تھیسام یہ تھی منا گاورو نیلینا کلکٹرگوجت توٹی پرارام میینچ پڑی اندھی پریعاورنہوں لو پلاسٹک کھ سوچھرال تر بدی ملک کے سابقہ نائب وزیر آزام آنجہانی بابو جگجیوان رام کی بابو جگجیوان رام کی برسی بڑے عقیدت کے ساتھ منائے گئے زلے کے ریلوے کمان کے پاس ان کے مجزمے پر پھول مالائے چڑھائے گئے اور ان کے حق میں نارے لگا اس موقع پر اربن کمیٹی صدر صدا کرنے بات کرتے پر بتائے گئے دلیتوں کے حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے والے مہان شخصیات انہوں نے اپنے دور زندگی میں نائب وزیر آزام اور پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے دیش کی خدمت کی اس موقع پر ایمار پی ایس ٹاؤن مہیلہ صدر مہشوری گوپی سری نواز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے اسی طرح آرمون شہر میں بابو جگجیوان رام کی برسی پر ایمار پی ایس کی خیادت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مجزمے پر پھول مالائے چڑھائے گئے اس موقع پر ایمار پی ایس خیادت میں بتایا کہ ان کی دیش کے لیے کی گئی خدمت کو لے کر انہیں بھارت رکن ایوارڈ سے نوازہ جانا چاہیے مار پی ایس خیادت میں بتایا کہ انہیں بھارت رکن ایس خیادت میں مار پی ایس خیادت میں بتایا کہ انہیں بھارت رکن ایس خیادت میں تعلیمی سال کا آغاز تو عمل میں آ چکا لیکن سرکاری مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کو نوربوس کی خریدی کے لیے مالی مشکلات کا سامنا مالی مشکلات طلبہ کی تعلیم میں رکا ہوئے ایسے میں منتخبہ خائدین مالدار افراد نرائی یونین آگیا ہے اور سرکاری اردو میڈیا مدارس میں زیر تعلیم طلبہ میں نوربوس کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے کارے خیاد انجام دیں نئے تعلیمی سال کا تیرہ جن سے آغاز عمل میں آ چکا ایک ماہ کا عرصہ ہونے آ رہا سرکاری مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کو نوربوس کی خریدی کے لیے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا غریب طلبہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے خواہش مدد لیکن مالی مسائل ان کے لیے تعلیم میں رکھاوٹ ثابت ہو رہی ایسے میں تمام منتقبہ خواہی تھیں ایمیلے، ایم پی، ایمیل سیز، میر، ڈیپٹی میر، کورپوریٹرز، کانسلرز کے برشمل مالدار افراد طلبہ، اساتیزہ، ڈاکٹرز، انچینئرز، تاجے اور انہاری یونین آگے آتے ہوئے سرکاری اردو میڈیا مداریس میں زیرے تعلیم طلبہ میں نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لاکھتے پر کارے پہر انجام دے اور تعلیمی سماج کی تامیر میں حصہ لیں ریگر تھائن سپول، انگلیش میڈیا برکت پورا نیزم پار نرسڑی کا داؤں کے لیے جاری ہے تو اجھلت کریں کشادہ کلاس روم، ورسیبو اریز میتا کلچرل پروگرم پر بھی خاص توجہ انگلیش میڈیا تعلیم دینی موہل کے ساتھ ڈیجیٹل کلاس رومز، نرسڑی و پی ٹی کی تعلیم کھیل کود کے ساتھ ساتھ سترا موہل تعلیم کے ساتھ ساتھ تلبہ کی تربیت کمزور تلبہ پر خصوصی دہچہ ہر مضمون کا علاہدہ علاہدہ انتہان بینہ چچک، ڈاؤٹ، خدشات دور کرنے کے لیے ماہر اساتھ ساتھ صرف تعلیم نہیں تربیت پر بھی خصوصی فوکس آؤ سیکھنے آؤ تعلیم کی طرف ریڈینٹ آئیسکول برگرپورا نظم پاک مسلمہ حکومت تلنگانا توجہ ضروری نورا برخہ ہاؤس، نورا فیشن بدلتے زمانے کے ساتھ چلیے اور فیشن کے ساتھ چلیے نورا برخہ ہاؤس پر نیتے ڈیسائن کے برخے سوٹس، چندری، لگگی، ڈوبٹا، اسکار جو ہر خاتل کی پہلی پسند ہوگی کوالیٹی کے ساتھ ڈیسائن اور ڈیسائن ایسے کہ جو آج کی اصری تخواسوں کو پورا کرے سوٹس، برخہ اور دیگر ملبوسات ایسے کہ آپ کو جازد نظر بنا دی ہمارے یہاں مصری، خطری، دوبائی، تورکی، لبنانی، سعودی، برخہ کو ابایا نہایتی واجبی داموں میں دستیا میاری کوالیٹی واجبی دام فیشن کے دور کے جدید ملبوسات صرف نورا برخہ ہاؤس پر نورا برخہ ہاؤس، نیرو پرک نیزم آباد پروپرائیٹر حافظ عدیف احمد، وہ سنز وقفے کے پار دوبارہ استقبال ہے رینجل گرام پنچائٹ میں ناکارہ لوہے کی اشیا لپڑی کو گرام پنچائٹ کمیٹی کی اجازت سے حراج کرتے ہوئے بیس ہزار میں بیٹھ دیا گیا جس سے گرام پنچائٹ کو بیس ہزار کی آمدنی حاصل رینجل گرام پنچائٹ سرپنچ رمش کمار کا بیان رینجل گرام پنچائٹ میں ناکارہ پڑھے ہوئے قرآن سامان کا پنچائٹ وارڈ میمروں سکریٹی کی سامنی حراج عمل میں لائے گئے جسے گرام پنچائٹ کمیٹی میں تیر پایا تھا ناکارہ کرنٹ موٹر لوہے کے پائن لکڑیاں کو سرپنچ رمش کمار کی خیادت میں حراج عمل میں لائے گئے جس میں تین اشخاص نے حراج میں حصہ لیا اور سب سے زیادہ مخامی پرانے سامان تاجر خیو میں بیس ہزار کی بولی لگا اور اس پرانے ناکارہ سامان کو خیو نامی تاجر کے حوالے کرتے ہوئے دس ہزار کی ادائیگی کے بات دے دیا گیا اور باقی رقم چار دینوں بات جمع کرنے کا موقع دے دیا گیا یہ بات سرپنچ رمش کمار نے بتائی اس موقع پر ان کے ہمراہ پنچائٹ سرویٹی مدھو سودان ریٹی وارڈ ویمبرز وینکر سمی لکشمان اور پنچائٹ اوہدیدار بھی موجود تھے موسیقی بار もう ناکر باس ایلیں موسیقی 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 بیٹی اکشریہ کل سے پہت کے وقت کھیل پھوٹ کے دوران برقی تاک کو چھولینے کی وجہ سے اس کے جسم میں برقی رکھ دوڑ گئے اور وہ بڑھ سر موقع ہلاک ہو گئے بیٹی کو بچہ آنے کی کوشش میں اس کی ماں انکیتہ پچیس سالہ نے بھی برقی تاک کو چھولیا جس کی وجہ سے دونوں کی موت واقع ہو گئی بانسورہ پولیس اور ٹرانس کو رورل اے ای نرسی بلو نے مقامے واردار پر پہنچ کر پنچنا مکیا تکاران کو دو بیٹیا اور ایک بیٹا ہے بڑی بیٹی اور بیوی کی موت واقع ہو گئی اس واقع سے سارے علاقے میں رنجو غم کی لہے دوڑ گئے مکانات کے آس پاس سے گزرنے والے ہائی وولٹیج برکی تاک سے تحافظ کے احتمال پر مکیر اور مہکمہ ٹرانس کو کی چانپ سے لاپروہی کیچا رہی جس کے باس ہلاکتے ہو رہی موسیقی 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 ایڑپلی مندل پریشد کی بانڈری وال کا کام دس لاکھ روپے کی لانگت سے سنگے بنیاد ڈالا گیا ایڑپلی مپی پی کسری نواز کا بیان ایڑپلی مندل پریشد آفیس کی بانڈری وال کا سنگے بنیاد ڈالا گیا ایڑپلی مندل ایپی پی کسری نواز زیڈ پی وائس چے پرسن رجیتہ یادہ ایپیڈیو ساجید علی وائس ایپی پی امران خان مخامی سرپنج آکولا مادر کے ہمراہ منڈر پرشد کی چو دیواری کے لیے دس لاکھ کی لاغت سے سنگے بنیاد ڈالا گیا اس موقع پر ایمٹیپی کیسری نواز نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ قرآنی چو دیواری کی خستہ حالت پر دس لاکھ سے نئے دیوار کی تعمیر کی منظوری عمل میں لائے گی کچھ لوگ حریتہ آرام کی تحت لگائے گے پودوں کو توڑ رہے ہیں چو دیواری کی تعمیر کے بعد پودوں کی حفاظت ہوتی رہیں گی اور آوام وہ آفیس کے لیے ہفاظتی انٹرزام کا کام مکمل ہو جائے گا شہر میں چاکو زنی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ون ٹام حدود مرچی کمپاؤنڈ کے علاقے میں دو نوجوانوں پر چاکو کا حملہ زخمیوں کے والدہ کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے حملہ آبار کو کیا گرفتہ شہر میں چاکو زنی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا نوجوان خانونی کاربائی اور انجام کی پرواہ کیے بغیر چاکو زنی اور جلائم کی دوسری وارداتوں میں ملبیس ہو رہے ہیں پولیس کاربائی کی زد میں آنے اور کیس درج ہونے کے بعد جیل میں ذہنی کو جسمانی تکلیٹ سے گزرنے کے علاقہ عدالت میں مالی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑ رہا یہ سب مرحلی کی پرواہ کیے بغیر جھگڑے کی وارداتوں میں ملبیس ہونے والے نوجوان باد میں پشتا رہے ہیں نیزمہ بار شہر کے بوتر روٹ مرچی کمپاؤنڈ میں چاکو زنی کی واردات پیش آئی ونٹام ایسے چو ویجھے بابو نے تفصیلات بتاتے ہوئی کہا کہ فصل، ساجر اور زبیر آپس میں دوست تھے لیکن ایک ہفتے سے ان میں چھگڑا چل رہا تھا کل دن کے وقت فصل سے بہنسو تکرہ ہونے کے بعد ساجر، زبیر، سیراج، ارفان اور ان کے ساتھ نانیمی فصل اور اس کے بھائی مجاہد پر چاکو سے حملہ کرتے پر زخمی کر دیا پولیس نے بتایا کہ فصل پر چامل کی سمگلی اور مٹکی کی کیس بھی ان پر درج ہے زخمی فصل اور مجاہد کی والدہ حسینہ بیگم کی شکیت پر کیس درج کرتے پر حملہ امرو کو گیافتا کر لیا کیا اختتام سے قبل ایک نظر دالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر موسیقی 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 شہر میں چاہمزانی کی بڑھتی پر مارداتی نوجوان جرائیب سے خود کو دور رہے شہر میں چاہمزانی کی بڑھتی پر مارداتی نوجوان مستفیر سماری اور خود کو جھگڑوں سے پاک رہے تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی تب تک جڑے دیئے پرواز ٹیوی سے آپ دے اجازت اللہ حافظ